دوست بنو مگر بے وقوف دوست مت بنو اتحاد قائم کرو تم علی سے بڑا ہے تو تو اپنے آپ کو علی سے بڑا عالم سمجھتا ہے یہ بتا کہ علی نے اگر مدینہ میں ظلفقار نکال دیا ہوتا تب کس موقع جنہ میں حمد تھی کہ علی کے گلے طرف زیلال دیتا کیا سلمان و عبودر کو محبت نہیں تھی نہیں نکال سکتے تھے تلوار مگر ہم حکم کے بندے ہیں یاد رکھنا اور حکم ہمارے اوپر فقط امام وقت کا نہیں امام کے نائبوں کو بھی یہاں کھائکے وہ حکم دے سکتے ہیں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں سمجھو اس سادش کو آج کہا جارہا ہے غیر معصوم کی تقریب کیسے ہوگی جو چاہو غیر معصوم کے خلاف بول دو یہ معصوم تھوڑی تھے ذرا ان نامنے ہاتھ عالموں سے پوچھو کہ کیا مسلم ابن عقیل معصوم تھے اپنے وقت میں غیبت میں نہیں ہے حسین ہمارے وقت کا حسین غیبت میں ہے اس وقت کا حسین غیبت میں نہیں تھا مگر اپنی موجودگی میں مسلم کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اور ساتھ میں خط دے کر بھیجا کہ حکم مسلم حکم حسین ہے بیعت مسلم بیعت حسین ہے مگر بے وقوفی اپنوں نے کی کیا بے وقوفی کی کہا جب ہانی ابن عربہ کو گرفتار کیا گیا تو جناب مسلم نے قیام کا نعرہ لگایا تو کوفے کے عالم چٹپنڈیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں سلمان ابن خرد خدائی ہے قبلہ سلمان ابن خرد خدائی اس نے کہا کہ نہیں مسلم ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے اگر یہ حکم ہمیں بڑا حراز تا کر حسین دے دے تب مانیں گے حالانکہ مسلم کے پاس مولا حسین کا خد موجود کہ حکم مسلم حکم حسین مگر پھر بھی انکار کر دیا نتیجہ کیا ہوا کیا ہوا نتیجہ آدھا لشکر کڑ گیا جناب مسلم سے بھائی میں میرٹ میں ہوں کلکتے سے آیا ہوں نا اگر تمہارے یہاں کا کوئی لوکل مولوی میری مخالفت کرے تو آدھا مجمع یوں ہی میرے خلاف ہو جائے گا اس لیے کہ لوکل کا امپیکٹ الگ ہوتا ہے جو سچا ہی ہے میں جتنا بڑا سچا رہوں گا مگر لوکل مخالف کر دے تو آدھا مجمع کر جائے گا پھر کیا کیا ابن مرجانہ نے نہ جس ماں کے نہ جس بیٹے نے کیا چال چلا کہا کہ میں سونے کا موجودہ دکھاؤں گا بڑے بڑے سرداروں کو بلائیا کہا کہ اپنے قبیلے کے جوانوں کی تلوار لاکر ایک ترازو پر رکھ دو اور دوسرے ترازو پر سونا رکھ کر لے جاؤ عورتوں میں انتشار پھیلایا کہ یزید نے شام سے ایک لشکر بھیجا ہے جو انقلی کوفے میں آئے گا اور کوفے کو ہر کوفے کے ہر چیز کو جانو مال کو حضار کر دے گا اور اٹھے خود زدہ ہو کر نکل گئی گھر سے بی بی آئی شہر کو لے گئی بیٹی آئی باپ کو لے گئی ماں آئی بیٹے کو لے گئی تنہا رہ گیا مسلم تنہا رہ گیا یہاں مختار بن عبید السقافی کرونا سے کوفے سے باہر جا چکے تھے کیا تنہا سے قبیلوں سے بیت لے سکے مگر جب تک لوٹے مسلم تہید ہو گئے مجھے انصاف سے بتانا ایک چیز کہ اگر سلمان ابن خرد خدائی نے بے وقوفی نہ کی ہوتی اور مومنین مسلم کا ساتھ دے دیتے تو کیا کربلا کا واقعہ ہوتا اس لیے کہ مسلم مردانہ کے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد دار الامارہ پر قابض ہوتے اور یہی لشکر لے کر نصرت حسین کے لیے نکلتے تو بتائیے چلا کہ ہر وقت کا ابن زیاد اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر وقت کے امام کو نشانہ بنانا ہے تو پہلے نائبوں کو درگت کرو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ وقت کے امام کو نشانہ بنانے کے لیے پہلے تمہیں ہی تمہارے قیادت کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ تم نائبوں کے دشمن ہو جاؤ تاکہ جب وقت کا امام آئے تو پہچانی نہ سکو توجہ کیجئے گا اور ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر وقت کا امام سامنے موجود نہ ہو تو جو امام کا نائب ہوتا ہے اس کو یہ آثورٹی ہوتی ہے کہ وہ جہاد کا حکم دے سکتا ہے وقت کا منافق بھی یہی بات سے در نہ آئے کہ امام غیبت میں ہے ایسا نہ ہو کہ خامنائی دیا کا حکم دے دے ایک جہاد قفائی کا صرف حکم دیا آیت اللہ سستانی نے تو کیا ہوا آدھائی سائیس کا نقشہ مل گیا ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہم بہت بڑے حسینی ہیں مولا حسین آ جاتے کربلا میں تو یہ کر دیتے وہ کر دیتے چھوڑو مولا حسین کو چودہ سو سال کے بعد حسین کا ایک سفیر ابھی آیا تھا جس کا نام تھا شیخ زکرقی کیا کیا تم نے تمہیں پتا ہی نہیں تھا تم کہاں خواب میں سوئے ہوئے تھے تمہیں پتا ہی نہیں کہ وہ سفیر آ کے رکا کہا گیا کب اور ایسے ہی نہیں آیا ساتھ بیٹوں کا جنازہ دیکھ کر آیا تھا شیخ زکزکی سے زیادہ اس وقت کربلا سے قریب کون ہو ساتھ بیٹوں کا جنازہ جس نے دیکھا پھر بھی حسینیت کے راستے سے نہیں ہے تھا کیا کر لیا تم نے وہ آ کر اپنے وطن واپس چلے گئے پھر اسے ظلم کا شکار ہونے کے لیے چلے گئے تم تماشاں دیکھتے رہو گے ایک وقت آئے گا زکزکی کو شہید کر دیا جائے گا جیسے ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا اس چیز کو سمجھو میری بات دوری لگے میں مافی چاہتا ہوں میں تم سبوں کا نوکر ہوں آپ مولا حسین کے ازادار ہیں میں آپ کا نوکر آپ کے بچوں کا نوکر کہو گئے تو شبیر وارسی تمہارے جوتے سر میں اٹھا کر میرٹ کے بازاروں میں گھوم سکتا ہے نوکر ہوں آپ کا مگر مافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہ کرو کہ پھر سے وقت کا حسین تنہا رہ جائے سمجھو کیا وجہ ہے پروردگار کیوں نہیں بھیج رہا ہے وقت کے حسین کو اللہ نہیں کہتا کہ پھر سے وقت کا حسین کرونا میں تنہا رہ جائے بے وقوف دوست نہ بنو دشمن کے علائے کار نہ بنو بے وقوفی میں آ کر دشمن کا ساتھ نہ دے دو دشمن چاہتا ہے کہ شیعت کے قریب مسلمان نہ آئے تمام اسلامی ممالک کو کاج دیا جائے ایران کے خلاف کر دیا جائے شیعت کے خلاف کر دیا جائے اور تم بھی اگر اسی میں ہوا دے دوگے تو پھر تمہارے میں اور امریکہ اور اسرائیل کے علاقاروں میں فرض کیا رہے گا تمہیں پتہ بھی نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ تم فیس بک کے ہیرو بنے ہوئے ہو تم ووٹس اپ کے علامہ بنے ہوئے ہو تم یوٹیوب کے آیت اللہ بنے ہوئے ہو تمہیں معلومی نہیں کہ میدان کا ہیرو فقط خامنائی ہے ہم بیٹھے بیٹھے یہاں کرتے مولا وقت آیا تو ہماریہ پہار اٹھا لیں گے کیا کر لیں گے شہدادی زینب کے روزے کی حفاظت کی بات آئی کس نے حفاظت کی کس کے حکم پر حفاظت ہوئی لوگ یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں میں بھی سن رہا تھا تخریریں ایک صحابہ آئے انہوں نے کہا حضرت عباس بچا لیں گے میں نے کہا مولا عباس کہ جوتے کی خاک میرے آکھوں کا سرمائے میرا بھی اپنی دار اگر عباس چاہیں گے تو بے شک بچا لیں گے تم کیا کرو گے مجھے یہ بتاؤ شہدادی زینب کی عظمت بلند ہے یا شہدادی سیدہ فاطمہ زہرہ کی عظمت بلند ہے سلام اللہ علیہ تو ہر مسلمان ہر مومن کہے گا کہ فاطمہ زہرہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہ بتاؤ کہ ان کے روزے کو شہید کیا گیا کہ نہیں کیا گیا تو جو منافق سیدہ کا روزہ توڑ سکتے تھے بیٹی کے روزے تک نہیں پہنچ سکتے تھے مگر بچایا کس نے زبانی شیروں نے نہیں بچایا حفیدی شیروں نے بچایا حزباللہ نے قربانی دی اور کس کے حکم پر قربانی دی حزباللہ 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 تم جانتے بھی ہو کہ حزباللہ کس کے حکم پر چلتے ہیں حزباللہ تو حکم دینے والا خامنائی ہے حزباللہ کا ہر عمل حکم خامنائی کا محتاج ہے تم اس مرجع کی مخالفت کر رہے ہو جس کا نام سن کر ٹرم کاب جاتا ہے تمہارا اور میرا نام سن کر میرٹ کا ایمیلے نہیں کابے گا خامنائی کا حکم سن کر ان کا نام سن کر ٹرم کاب جاتا ہے جب اس زلیل نے گستیفی اینہ خامنائی صاحب کے خلاف تو امریکہ کے سگریٹریل تک کس کا خط پہنچا قاسم سلیمانی کا اور وہ خط کم از کم بارہ اور چودہ وسیلوں سے ہو کر پہنچتا تھا مگر جب وہ جا کر اپنے ڈیسک پہ اپنے دفتر میں بیٹھا فائل کھولا تو دیکھا قاسم سلیمانی کا خط موجود ہے اللہ اکبر اور خط کا جملہ کیا تھا کہا خبردار آج کے بعد رہبر کے خلاف زبان نہ پھونا اس لیے کہ یہ خط جتنے تمہارے قریب ہیں ہم بھی تمہارے اکنے قریب ہیں